رامی کی سٹارٹنگ میں ہمیں یونو کو دکھاتے ہیں جسے بھولنے کی بیماری رہتی ہے وہ سب کچھ بھول جاتی ہے تب ہی ایک آدمی اس کے روم میں آتا ہے جسے وہ اپنا ڈیڈ سمجھ لیتی ہے وہ آدمی اس کا ڈیڈ بن کر اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے یونو سمجھ جاتی ہے کہ وہ اس کا ڈیڈ نہیں ہے تب ہی وہاں یین آ جاتا ہے وہ اس آدمی کو لات مار کر ہٹا دیتا ہے جس پر وہ لیڈی کہتی ہے کہ دیکھو یہ کیسی کریکٹر لیس لڑکی ہے یونو کہتا ہے یہ جیسی بھی ہو بٹ میں اسی سے ہی شادی کروں گا اور وہ یونو کا ہاتھ پکڑ کر لے جاتا ہے اس کے بعد بیچ راستے میں یونو کو گاڑی ستننے کیلئے بولتا ہے اور اس کی طرف میں فیک دیتا اور کہتا ہے اگر آج رات تم مجھے گھر میں نہیں دکھی تو میں تمہیں مار دوں گا یونو جیسے تیسے گھر پہنچ جاتی ہے اور وہ سو رہی ہوتی ہے تب ہی ایک آدمی اس کے ساتھ جبردستی کنے لگتا ہے یین بھی وہیں بیٹھا ہوا یہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے اس کے بعد یونو اس آدمی کو مار کر ہٹا دیتی ہے اور وہاں سے جانے لگتی ہے یین اس سے کہتا ہے کہ یہ تم کیا سیدھی سادھی لڑکی بننے کا ناٹک کر رہی ہو اور وہ اسے بیٹ پہ گرا دیتا ہے اور اس کے ساتھ جبردستی کنے لگتا ہے یونو اس سے کہتی ہے کہ تم ایک لڑکی کے ساتھ جبردستی کرتے ہو کتنے گھٹی آدمی ہو تم جس پر یین اس کا گلہ بکڑ دیتا ہے اور کہتا ہے میں نے تم سے شادی صرف تمہیں ٹورچر کرنے کے لئے کی ہے تم نے میرے بھائی کو مارا ہے ساکرز تو تمہیں چکانا ہی ہوگا اور وہ اس کے ساتھ جبردستی کنے لگتا ہے یونو اسے دھکا دے کر بھاگنے لگتی ہے یین اس سے کہتا ہے کہ میں تمہیں اتنی آسانی سے نہیں جانے دوں گا اور وہ اسے کھیچ کر ایک تھپڑ مارتا ہے اور اس کے ساتھ انٹیمیٹ ہونے لگتا ہے اس کے بعد یین اسے کھیچ کر گریف یار میں لے آتا ہے اور اسے گھٹنوں پر بیٹھنے کے لئے بولتا ہے یونو منہ کر دیتی ہے بٹ یین اسے دھکا دے کر بیٹھا دیتا ہے اور اپنے سیکیٹری سے کہتا ہے کہ اسے بارہ گھنٹے تک ایسے ہی بیٹھے رہنے دینا رات ہو جاتی ہے اور یونو ویسے ہی بیٹھی رہتی ہے سیکیٹری کہتا ہے کہ بارہ گھنٹے ہو چکے ہیں اب آپ اٹھ سکتی ہیں یونو ویچاری سے تو چلتے بھی نہیں بنتا ہے اور وہ بے ہوش ہونے لگتی ہے جس پر سیکیٹری زی سے اٹھا کر یین کے پاس لے آتا ہے زی کہتا ہے یون سے کہ تمہیں جنٹلمن ہو تمہیں یہ سب سوٹ نہیں کرتا یون کہتا ہے میں اپنی وائف کے ساتھ کچھ بھی کروں یہ میرا میٹر ہے تمہیں شمعت پڑھو اس کے بعد یونو پر پانی ڈالنے لگتا ہے اور کہتا ہے تو تم اب ہر جگہ آدمیوں کو سیڈیوس کروگی اب تم میری وائف ہو اگر تم نے میرا کہنا نہیں مانا تو یہ تمہارے لئے اچھا نہیں ہوگا نیکس ان میں یونو سو رہی ہوتی ہے تب ہی دو عورتیں آ کر اسے لے جاتی ہیں اور اس کا میک اپ کرنے لگتی ہیں اور اس کے بال سوانے لگتی ہیں اس کے بعد یونو یہ ان کے سامنے آ جاتی ہے یہ ان تو اسے دیکھتا ہی رہ جاتا ہے پھر وہ کہتا ہے میرے ساتھ چلو اور وہ اسے اپنے آفس لے آتا ہے جہاں وہ اسے جوب کرنے کے لئے بولتا ہے یونو کہتی ہے کہ میری میموری تو جا چکی ہے میں کام کیسے کر سکتی ہوں یہ ان اپنی سیکیٹری کو بلاتا ہے اور یہ ان کو کام سکانے کے لئے بولتا ہے وہ سیکیٹری تو یونو سے بہت جلتی ہے اور وہ اسے نوکرو والا کام کرنے کو بولتی ہے یونو کلیننگ کر رہی ہوتی ہے تب ہی وہ سیکیٹری آ کر یونو کو ٹوچر کرنے لگتی ہے اور پھر یونو کو دو عورتیں پکڑ کر اس کے ہاتھ پہ سکرچ کرنے لگتی ہیں پھر وہ سیکیٹری یونو پہ ہاتھ اٹھانے لگتی ہے تب ہی انہا کر اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور یونو کو اٹھا کر لے جاتا ہے گھر آ کر یونو اس کے ہاتھ پر ویڈیسن لگانے لگتا ہے یونو کہتی ہے میں تمہارے کوئی کھیننے کی چیز نہیں ہو تم مجھے اس طرح سے ٹوچن نہیں کر سکتے یونو کہتی ہے تمہیں میرے بھائی کو مارا ہے یونو کہتی ہے تمہیں کوئی گرد فہمی ہوئی ہے یونو کہتی ہے تم کیا مجھے بے خوف سمجھتی ہو اور وہ اس کے ساتھ جبردستی کرنے لگتا ہے اس کے بعد یونو کہتی ہے تمہیں ایک ڈیویل ہو یونو کہتی ہے آگے سے مجھ سے جھوٹ بولنے سے پہلے سو بار سوچ لینا اس کے بعد یونو کے سٹیپ فادر کے گھر ڈگفرس کے لیے آیا ہوتا ہے یونو کے سٹیپ فادر کہتے ہیں کہ ہم ہماری بیٹی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا چاہتے ہیں آج رات کے لیے تم اسے یہیں چھوڑ دو یونو یین سے منع کرتی ہے کہ میں یہ نہیں رہنا چاہتی پھر بھی یونو اسے وہاں چھوڑ کے چلا جاتا ہے جب رات میں یونو سو رہی ہوتی ہے تب اس کے سٹیپ فادر اس کے روم میں آ جاتے ہیں اور اسے ٹچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس پر یونو چاک کو نکال لیتی ہے تب ہی اسی کمرے میں یین کلیپنگ کرتے ہوئے انٹری کرتا ہے اس کے فادر تو یونو پہ ہی الزام لگا اگر وہاں سے نکل لیتے ہیں تب یونو یین سے کہتی ہے کہ تم نے یہ سب جان بچ کر کیا ہے نا تم جانتے ہو وہ آدمی میرے اگینسٹ ہے پھر بھی تم نے مجھے اس کے ساتھ چھوڑ دیا یین کہتا ہے تم جو یہ اپنی بھولنے کی بیماری کرناٹا کرتی ہو اس سے یہ سچ نہیں بدل جائے گا کہ تم نے میرے بھائی کو مارا ہے یونو کہتی ہے ٹھیک ہے میں نے تمہارے بھائی کو مارا ہے نا اب میں اس کی جان کے بدلے اپنی جان دے دیتی ہوں اور وہ چاہ کو اپنے پیٹ میں مار لیتی ہے یینو سے ہسپیٹل لے جاتا ہے جب سیکیٹری آ کر اسے بتاتا ہے کہ یہ لڑکی اصلی مو یونو نہیں ہے اصلی یونو تو ویڈنگ کے دن ہیں ابروڈ چلی گئی تھی اور وہ اسے فوٹو دکھاتا ہے اس کے بعد یہ ان کو افسوس ہوتا ہے کہ میں نے ایک انوسین لڑکی کے ساتھ یہ سب کیا اس کے بعد یہ یونو کے نکلی موم ڈیٹ کو بلاتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کہ اگر وارڈ میں جو لڑکی مس یونو ہے تو یہ لڑکی کون ہے میرے سیکیٹری نے مجھے بتایا ہے کہ یہ لڑکی ہی اصلی مو یونو ہے یہ ان کہتا ہے کہ اگر تم اپنی خیریاں چاہتے ہو تو پانچ دن کے اندر اصلی یونو کو میرے سامنے لے آؤ اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے